سینیما میں فیمل ڈانسرز کی بات اکثر کی جاتی ہے مگر میل ڈانسرز کے بارے میں زیادہ کچھ کہا سنا نہیں جاتا حالانکہ سکسٹیز سیونٹیز اور اس کے بعد تو ہیرو کے ڈانس کا چلن باقاعدہ شروع ہو گیا تھا اور آج تو ایسے ہیرو ڈیوان میں رہتے ہیں جو بہترین ڈانسر بھی ہوں لیکن شروعاتی دور میں لڑکیاں ہی پردے پر ناچتی نظر آتی تھی اگر کوئی پرشکلاکار ناچتا بھی تھا تو وہ ہیرو تو بلکل نہیں ہوتا تھا عمومن یہ کام کومیڈین کا ہوتا تھا جو کیسے بھی سٹیپس کرے مقصد درشکوں کو ہسانا ہی ہوتا تھا یا پھر فلم میں کوئی سٹیج شو ہو رہا ہو تو ہی پرشکلاکار ناچتے دکھتے تھے اسی دور میں ایک نام ابرہ جنہیں پہلے میل ڈانسر ایکٹر کا درجہ دیا جاتا ہے وہ تھے ممتاز علی مشہور کومیڈین محمود انہی کے بیٹے تھے اور مشہور ڈانسر ایکٹریس مینو ممتاز ان کی بیٹی ہیدر آباد میں جن میں ممتاز علی کے ماتا پتہ اچھی زندگی کی تلاش میں پورے پریوار کے ساتھ مکہ گئے تھے لیکن 1920 میں وہاں ایک بھائیانک تفان آیا جس میں ان کے پریوار کے لگ بھگ سب ہی لوگ مارے گئے بس وہ ان کی ایک بہن اور ان کا ایک اٹھارہ مہینے کا بچہ بچ گیا تھا وہ تینوں کسی طرح ممبئی پہنچے اور وہاں ایک کھولی میں رہنے لگے اس وقت ممتاز علی کی عمر کوئی نو برس تھی ان کی بہن نے انہیں ایک ماں کی طرح ہی سہارہ دیا وہ انہیں بی ماں کہتے تھے پھر ان کی ملاقات ہوئی ایک دیالو انگریز بی جی ہورنیمن سے جو بومبے کرونیکل میں ایڈیٹر تھے انہوں نے انہیں اور ان کے جیسے دو اور بچوں کو اپنایا بی جی ہورنیمن نے ہی انہیں ممتاز علی نام دیا حالانکہ ان کا اصلی نام تھا انور علی ممتاز علی کو ڈانس اور گانی کا بہت شوق تھا اسی لئے انہوں نے چپ چپ تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی ممتاز تھیٹرکل کمپنی بھی بنا لی تھی جب مسٹر ہورنیمن کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں اچھا تو نہیں لگا مگر انہوں نے ممتاز علی کو روکا بھی نہیں بلکہ ایک لیٹر دے کر ہیمانشو رائے کے پاس بھیج دیا جو اس سمیں بومبے ٹاکیز شروع کر رہے تھے ہیمانشو رائے نے ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور اس طرح شروعات سے ہی ممتاز علی بومبے ٹاکیز کا حصہ بن گئے انہیں بومبے ٹاکیز میں سپورٹنگ ایکٹر سنگر اور ڈانسر کے طور پر پچھتر روپے مہینے کی تنخواہ پر نوکری ملی اس سے پہلے ہی ان کی بی مانے ان کی شادی اپنے ایک جاننے والے کی بیٹی لطیفن نسا سے کرا دی تھی جب یہ نوکری ملی تب تک ان کے دو بچے ہو گئے تھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا محمود علی جو اس سمیں کوئی ڈیڑھ سال کے تھے بومبے ٹاکیز کی فلم اچھوت کنیا سے انہیں ایکٹنگ کا موقع ملی پر جب جھولا ریلیز ہوئی تو ممتاز علی گھر گھر میں پہچانے جانے لگے ان پر فلم آیا یہ گانا اس سمیں ہر شادی میں بچتا تھا وہ بومبے ٹاکیز کی ہر فلم کا اہم حصہ رہے خاص طور پر ان کی پہچان ایک ایکٹر ڈانسر کے روپ میں بنی اور ان کی تنخواہ دھائی سو روپے تک بڑھ گئی تھی ہیمان شرائی کی موت کے بعد بومبے ٹاکیز میں جب دو گھٹ بن گئے تھے تو وہ دیوکہ رانی کے ساتھ رہے انیس سو پینٹالیس میں انہوں نے بومبے ٹاکیز چھوڑ دیا انیس سو سیٹالیس کی شہنائی کے علاوہ پدمنی، روشنی، سنگیتہ، سرگم جیسی کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا ممتاز علی نے ایک سمیں میں بہت کچھ کم آیا نین، ایم، منی، سب میں وہ کسی بھی بڑے سٹار سے کم نہیں تھے ان کے پاس کئی گاڑیاں تھی اور کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی عمارت بنوائی تھی ممتاز منزل کے نام سے جس میں ان کے آٹھ بچوں کے لیے الگ الگ آٹھ فلور تھے مگر جب تھوڑے بہت اتار چڑھاو آئے تو انہوں نے شراب کو اپنا سہارا بنا لیا اور پھر یہ لط اس حد تک بڑھ گئی کہ گھر، گاڑیاں سب بک گئے یہ نوبت آگئی کہ ان کے قریبی دوستوں نے بھی ان سے کنارہ کر لیا ان لوگوں کو ایک ایسے گھر میں جا کر رہنا پڑا جہاں دروازوں کی جگہ چادر ڈالنی پڑتی تھی کہ ان کا کوئی بھی بچہ کبھی بھی سینیما یا تھیٹر سے جڑے ممتاز علی نے اپنے برے وقت سے نکلنے کی کوشش بھی کی وہ الگ الگ شہروں میں جا کر ممتاز علی نائٹس کے نام سے پروگرام کرتے تھے بعد میں ان کے بچوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لینا شروع کیا مگر وہاں بھی ان کے ویوہار کے کارن کافی مشکلیں آئیں شراب اور جوے کی بری لت نے بہت سے لوگوں کا کریئر اور زندگی خراب کی ممتاز علی اس کی مثال تھے حالانکہ بعد میں ان کے بچوں نے کافی نام اور پیسہ کمایا وہ آخری بار اپنے بیٹے محمود کی فلم کمارہ باپ میں نظر آئے تھے جس میں ان پر یہ گانا فلم آیا گیا تھا کمارہ باپ 1974 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسی سال چھ مئی کو ممتاز علی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہندی سینیما کے پہلے پرشنر تک یعنی فرس میل ڈانسر کے طور پر ان کا نام اتحاس کے پننوں پر ہمیشہ درج رہے گا